سلطان محمد آقا خان نے اپنے بڑے بیٹے کو علی سولومن نام دیا جبکہ ایس ایم ایس یعنی امام سلطان محمد آقا خان کے مرید ان کو علی سلمان کے نام سے جانتے ہیں ملی ٹیرویسہ مگلیانو کے ساتھ متع کانٹریکٹ کے نتیجے میں ایس ایم ایس کے دو بیٹے پیدا ہوئے تھے بڑا بیٹا گویسپی مہدی بچپن میں ہی انتقال کر گیا اور اب علی سلمان ہی آخری امید تھے ایس ایم ایس کی نسل اور مشن کو پروان چڑھانے کے لیے مشن پروان چڑھا یا مزید برباد شہزادہ علی خان دنیا کے طاقتور خاندانوں میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے ان کی زندگی کی کہانی عیش اور عشرت سازش سکینڈل اور ٹراجیڈی سے بھرپور تھی ایک ہڈ دھرم وائل چائلہود سے لے کر ہالی وڈ کی فلمی ستاروں اور ہائی پروفائل خاندانوں کے ساتھ معاملات تک یہ داستان ہے ایک جوان پلے بوائے جو اپنے پیچھے جلے وے نوٹوں اور کنٹروورسیز کا ایک داستان چھوڑے جاتا ہے آج یہی راق سمیٹ کر بیان ہوگا کریم آقا خان جو کہ پندرہ لاکھ اسماعیلیوں کے موجودہ امام ہے ان کے والد صاحب علی سلمان خان کے مطالق وہ فیکٹس جن کو کبھی اسماعیلی جماعت کے سامنے بتایا نہیں گیا یہ وہ فیکٹس ہیں جس کی بنا پر نسل در نسل چلنے والی روایت اور اسماعیلی مذہب کا فنڈرمنٹل طریقہ بدلا گیا جس کے مطابق امام کا بڑا بیٹا ہی امام بنتا ہے اور اسی کی بنا پر شیعہ اسناعیلی اور اسماعیلیوں میں پہلا سپلیٹ ہوا اور بعد ازاں نظاریوں اور مستالیوں یعنی بہریوں کے بیچ میں بھی اسی مسئلے پر اختلاف ہوا آئیے چلتے ہیں علی سلمان خان کی زندگی کے مطالق چند فیکٹس کی طرف یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ ایک عام انسان کے لیے کہ شہزادہ علی جس طرح کی پاورفل محول میں پیدا ہوئے جہاں پاور منی اسر و رسوخ تو خاندانی وراست کی طرح ملتا ہے علی سلمان خان کے والد آغا خان تھری لاکھوں اند بھک اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا تھے جن کے مرید اپنے اس خدا کی نہانے کا پانی بھی مہنگی داموں خرید کر پیتے اور اپنے جسموں پر ملتے اتنا اسر و رسوخ اور پیسہ جب پیدائش کے وقت ہی جھولی میں آ پڑے تو پھر اس کے ساتھ کئی ذمہ داریاں اور نقصانات بھی قسمت میں لکھے جاتے ہیں آغا خان کے بیٹے کی حیثیت سے شہزادہ علی بہت ہی عیش اور عشرت کی زندگی میں رہتے تھے خاندانی جائدات میں سے دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین گھوڑوں کا ورلڈ کلاس ٹیبل انہی کا تھا پرنس علی سلمان خان نے اپنی جوانی انگلینڈ انڈیا اور فرانس کے ہائی کلاس ریزورٹس اور محلوں میں گزاری دوسرے لفظوں میں علی سلمان خان کے پاس سب کچھ تھا پر علی سلمان خان کا اب زندگی کا مقصد پیسہ یا دولت کا معنی نہیں بلکہ ایک نیا جنون تھا بچپن کی زندگی سے نکلنے کے بعد علی سلمان خان نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ بدنام ہی سہی نام تو ہے نا ماں باپ کی طرف سے توجہ نہ ملی تو کیا ہوا خواتین میں اریبین پرنس توجہ اور نام دونوں کما رہے تھے اپنی ٹوائنٹیز میں ہی علی سلمان خان نے کئی مشہور عورتوں کو جیتا جس میں سے سب سے پہلا نام مارگریٹ ویگہم تھا جو اس وقت اپنا نام نئی فیمس ایکٹریسز کی لسٹ میں لکھوا چکی تھی لیکن علی سلمان خان نے سب سے اہم مارکہ تب مارا جب انہوں نے پرنس آف ویلز ایڈورڈ تھری کی ما شوقہ اور ان کی میسٹریز تھلما ویسکونٹنس فرنس کو ایک قلعہ سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کی علی سلمان خان کو لگتا تھا کہ پرنس ایڈورڈ تھری سے اس کی قیمتی چیز چھین کر اسے گویا یہ ثابت کر دے گا کہ اصل شہزادہ وہی ہے 1933 میں نوجوان پلی بوائی علی سلمان خان نے کئی سارے لف ایڈونچرز کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ جوین یارڈ بولر سے سچی محبت کر بیٹھے ہیں جو ایک انگریز سوشلائٹس تھی ایک نیوی آفیسر لائل گینس کی بیوی انہی کے اکلوتے بیٹے پیٹرک گینس کی ماں بھی تھی علی سلمان خان نے جوین کو ایک ڈنر پارٹی پر دیکھا جہاں علی سلمان خان نے پہلی نظر میں ہی ان کو اپنا دل دے دیا علی سلمان خان جوین کے قریب گئے اور جھک کر پوچھا دارلنگ ویل یو میری می کیا تم اس سے شادی کروگی جب جوین نے یہ سنا تو کہا کہ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں آگے جو جواب علی سلمان خان نے دیا وہ بہت ہی ڈسٹربنگ اور حیرت انگیز رہے گا یہ کہنے کے بجائے کہ اوہ مجھ سے غلطی ہوگی علی سلمان خان نے جوین کی شادی کو ایک چیلنج کی طرح لے لیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے علی سلمان خان نے خود کو پوری طرح جوین پر نچھاور کرنے کا پلان بنا لیا خوفیہ ملاقاتیں پھولوں کے گلدستے سیکرٹ لف لیٹرز بھیج کر اس نے جوین کو اس بات پر رازی کروا لیا کہ وہ اس کے ساتھ خوفیہ ملاقاتیں کرے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک سٹیمی افیر بن گیا جہاں ایک بے وفا شادی شدہ عورت اور اس کا عرب شہزادہ نیوز پیپر کی شان بننے لگے کچھ ہی عرصے میں تھومس گنس کو معلوم لگا کہ شہزادہ علی اور اس کی بیوی کے بیچ کیا چل رہا ہے اور ان سب کا تھومس کے پاس ثبوت بھی تھا تھومس کے پاس جوین کا اپنا ہی سٹیٹمنٹ موجود تھا جس کے مطابق علی سلمان خان اور تھومس کی بیوی جوین تین دن ریٹس ہوتل میں اکیلے رہے تھے اور یہ سٹیٹمنٹ جوین نے خود عدالت میں دے کر ڈائیورس ماملی تھی کیونکہ اس زمانے میں بریٹش کورٹ سے عورت صرف ایک ہی وجہ کی بنا پر کھلا لے سکتی تھی اور وہ یہ کہ وہ اپنے جرم اپنے زنا کا اعتراف کرے گنس اپنے بیڈروم کے معاملات عدالتوں میں لے گیا جہاں اس نے علی سلمان خان کو اپنی اس مہنگی طلاق کا ہرجانہ بھرنے کے لیے گھسیٹ لیا تب تک یہ بات سب اخباروں میں ایک گندے نیوز لائن کی طرح ایک نیوز ہیڈلائن کی طرح فرنٹ پیج پر آنے لگی جج نے علی سلمان خان کو اپنی جیبے خالی کرنے کا حکم دے دیا جبکہ گنس کی بیوی علی سلمان خان کی ناجائز محبت اور پندرہ لاکھ آغا خانیوں کے امام کی والدہ ماجدہ کو بریٹش کورٹ نے فہاشا کا ایوارڈ دیتے ہوئے اس شادی سے ازاد کر دیا اب جوین ازاد تھی اور علی سلمان خان کو اپنی معشوقہ مل گئی اب سب کچھ ہیپیلی ایفٹر ہونے والا تھا یہی فیل ہو رہا ہوگا کہ ایک شہزادے کو لمبی تکلیفوں کے بعد اپنی شہزادی مل گئی پھر یہ سوچ ہے آپ کی ایسا کچھ نہیں اس فیری ٹیل میں کیونکہ اب جو ہوگا وہ اس سے بھی شرمناک تاریخ بن کر آج سامنے آئے گا طلاق کے چند دن بعد ہی کہا جاتا ہے کہ جوین نے اسلام قبول کر لیا اور علی سلمان خان نے ان سے شادی کر لی تھی اگر یہ بات سچ ہے تو ایسا کیوں ہے کہ یہ شادی ایک چرچ میں ہوئی جی بالکل یہ شادی ایک چرچ میں ہوئی سکرین پر موجود ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بریٹش پاٹ نے کیپشن میں صاف لکھا ہے کہ علی سلمان خان اور جوین یارڈ بولر چرچ سے باہر آ رہے ہیں شادی کر کے طلاق کے فوراں بعد ہی بنا عدد کے شادی کم لوگوں کو بلانا ویڈنگ پارٹی کو خوفیہ رکھنا یہ سب کیوں ہوا علی سلمان خان سلطان آقا خان کے بڑے بیٹے تھے اور یہ خاندان کی پہلی شادی تھی سلطان محمد آقا خان کی شادیوں کے بعد جوین شادی کے وقت خاموش کھڑی تھی اور وہ کیا چھپا رہی تھی اور کس کو چھپا رہی تھی اور کس کو بچا رہی تھی شادی کے سات مہینے بعد ہی جوین اور پرنس علی کے گھر ایک بیٹا کا جنم ہوا جی حساب لگا لیں طلاق کے وقت سے لے کر شادی کے دن تک جوین پریننٹ تھی وہ تین دن جو ہوتل رز میں انہوں نے گزارے وہی بجا بنی اس جلد بازی کی شادی اور اس بچے کی پیدائش کی اب آیا سمجھ میں کہ جوین کا خود کا اعتراف جرم وہ بھی عدالت میں سب کے سامنے یہ ماننا کہ اس نے زنا کیا جلدی میں شادی کرنے اور شادی سے بچے کی ولادت کے بیچ کا تمام معاملہ انڈرگراؤنڈ رکھا گیا تاریخ گوا رہی ہے کہ ناجائش رشتے بڑی بڑی طلاقیں اور محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے ہمیشہ اپنے شادیوں میں کامیاب نہیں ہوتے اور یہ بات جوین کو سمجھ آگئی جب علی سلمان خان نے اپنی نئی بہاتا بی بی کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑ کر خود اکیلی پارٹیز میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا ایک انٹرویو میں ہند دیتے ہوئے علی سلمان خان نے انٹرویور کو کہا جوین واس سین اینڈ سولیڈ گرل ای تھوٹ ایف ای میری ہر ای ووڈ سٹے آؤٹ اف ٹربل جی اپنے مفاد کے لیے جوین کا گھر تباہ کیا کیونکہ علی کو لگتا تھا کہ وہ ایک مضبوط اور سمجھدار عورت سے شادی کر کے خود کو پریشانیوں سے بچا لے گا جی اپنے مفاد کے لیے چھبیس سال کی عمر میں ہی علی سلمان خان نے پائلٹ بننے کا لائسنس تو لے لیا تھا اور اب وہ روزانہ ہی اپنا جہاز اڑاتے تھے کار کی ریسز اور گھوڑے دڑانا ان کی ہو بھی بن گیا تھا خطرے سے کھیلنا اب سلمان کی کا جنون بن گیا تھا خطروں سے کھیلتے کھیلتے علی سلمان خان نے تین بار اپنی پتانگ توڑوا لی اور متعدد ایکسیڈنٹس میں بال بال بچے اور شاہد یہی ڈیر ڈیول سپریٹ ان کو اگلے مشن میں ان کے کام آنے والی تھی ورڈ ورڈ ٹو کے دوران علی سلمان خان نے بریٹش گورنمنٹ کا جاسوس یعنی سپائے بننے کا ارادہ کرتے ہوئے خود کو انرول کیا جہاں وہ میڈلیسٹ کے مسلمانوں کے بیچ سپائے بن کر گئے اور وہاں کے راز بریٹش گورنمنٹ کو سوپے کمانڈنگ آفیسر نے علی سلمان خان کے لیے کہا کہ اس کا ہماری ٹیم میں ہونا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں سوائے اس کے کہ علی سلمان خان اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھی نہیں سکتا اسی لیے میں اس کو اکیلہ نہیں چھوڑتا جوین ایک اے اسماعیلیوں کی ماں تاجد دولہ قصہ شادی میں رہنے کے باوجود علی سلمان خان ایک عجیب سے مشن پر ہمیشہ رہتے اور وہ یہ اس دوران انہوں نے کئی اپنے مشہور عورتوں کے ساتھ افیر چلانے شروع کر دیے اب یہ پبلیسٹی سٹینڈ تھا یا خبروں میں رہنے کا ایک نیا طریقہ خبروں میں بنے رہنے کی وجہ سے فلم ڈائریکٹر آرسن ویلس نے نیوز رپیوٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ علی اس دا موس پرومیشیس مین ان دا یورپ یعنی علی یورپ کا سب سے زیادہ بے راہ یعنی گمراہ ترین مرد ہے امام کے بیٹے کا ایسا ٹائٹل آگے جا کر امام کی ساخت پر ایک ایٹم بم بن کر گرنا تھا یہ بات تو واضح ہے کہ بچپن کے احساس کمی اور والدین کی غیر موجودگی نے مجبور کیا علی سلمان خان کو اس معاشرے کی عورتوں سے انتقام لینے پر جن کا بھی وہی طرز عمل تھا جو ان کی والدہ سے ملتا تھا ایک انٹرویو میں علی سلمان خان سے پوچھا گیا کہ آپ عورتوں کا پیچھا کیوں کرتے ہو علی سلمان خان نے کہا ویسٹرن مین دسکرمنٹیڈ می اگینسٹ ہم بکاوز آف اس ریس سو ایس ہی پوٹڈ یعنی مغربی انگریز مرد میری نسل رنگ کی وجہ سے مجھے نیچہ سمجھتے ہیں میں انہی کی سب سے زیادہ پسندیدہ عورتوں کو جیت کر ان کو ان بات کا جواب دیتا ہوں علی سلمان خان کا یہ جواب ان کی انسیکیورٹیز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ سب یہیں ختم نہیں ہوتا علی سلمان خان جتنا عورتوں سے محبت کرتے تھے اتنا ہی عورتیں بھی علی سلمان خان سے محبت کرتی تھی علی سلمان خان کے لوگ چامز اور یہی بیڈروم ٹیلنٹ نے ان کو عورتوں کا فاتحہ بنا ڈالا تھا علی کا جنون ایک خاص قسم کی عورتوں کے لئے تھا جن کو وہ در رسپیکٹیبل وومن آف دی سوسائیٹی یعنی معزز خواتین اس معاشرے کی کہہ کر پکارتا تھا ان کا پیچھا کرنا کسی بھی قیمت پر ان کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنا ڈالنا ایک مقصد میں اس کو کامیاب ہونے کے لئے کئی سارے لوگوں کو اپنا دشمن بھی بنانا پڑا لیکن ناثنگ کین سٹاپ ہم ناؤ اور اس نے اپنا اگلا ٹارگیٹ کوئی چھوٹا موٹا شکار نہیں بلکہ اس بار علی نے بڑا ہاتھ مارنے کا سوچا جس کے بعد اس کی پبلیسٹی گوڈ اور بیڈ نو میٹر وات اس میں اضافہ ہوا نائنٹین فورٹیز کے لیٹ سامرز میں علی سلمان خان کا جنون بنی لف گارڈیس ریٹا ہیورڈ جو کہ ہالی ووڈ میں اپنے خوبصورتی اور ہارٹ ٹو گیٹ ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے ہر دل پر راج کرنے لگی گلڈا مووی جب نائنٹین فورٹی ایٹ میں ریلیس ہوئی تو علی سلمان خان نے ان کو اپنا دل دے دیا اس مووی کو ریپیٹ پر لگا کر دیکھتے اور کہتے کہ اب تم صرف میری ہو تم صرف میری ہو علی خان جو چاہتا وہ حاصل کر لیتا اور یہی ہونا باقی تھا اب محبت کا کھلاڑی بننا رہ گیا تھا خوش قسمتی سے علی سلمان خان کو معلوم ہوا کہ ریٹا ہیورٹ یورپ کے دورے پر ہیں علی سلمان خان نے اپنی ایک دوست جو کہ ایک بہت بڑی نوول رائٹر تھی اس کو کہہ کر ایک شاندار بار پارٹی رکھوائی جہاں ریٹا کو سپیشل گیسٹ کی طور پر انوائٹ کیا گیا ریٹا کو اپنی طرف مائل کرنے کی ساری تیاریاں علی سلمان خان کر چکے تھے اپنے لوگ چامز پیسے اور سب طرح کی حربوں سے پس شہزادے کو معلوم نہ تھا کہ ریٹا اپنے اندر میں ہی ایک بہت بڑا سامان ہے ریٹا اگدم سے علی کی چال میں نہیں پھنسی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کہ علی کے پاس کچھ سپر نیچرل طاقتیں ہیں جن کی بنا پر جو عورتیں علی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی یا علی کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی ان کو بھی علی سلمان خان اپنے وش میں بڑے آرام سے کر لیتے ساری رات علی کے گھر شیٹو ڈی ہورائزن میں رہنے کے بعد نیوز ریپورٹرز نے نیوز میں لکھا ریٹا صبح ہونے کے بعد اپنے ہوتل آئی یہ نیوز فرنڈ نیوز بن کر فرنڈ پیج پر آئی اور پھر بڑی زلت کا سامنا کرنا پڑا امام اور امام کے خاندان کو علی کو اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا وہ یہ مانتا تھا کہ وہ کسی بھی عورت کو اپنا بنا لیتا ہے بڑی آسانی سے پر ریٹا کے مطالق اس کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا ریٹا نے ایران کے شاہ اریسٹوٹل انواسس کو اور اس کے محبت بھرے پیغام کو بھی ٹھکرا دیا تھا جو کہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا ریٹا نے اتنے مشہور رشتے کو ٹھکرا دینے کے بعد علی سلمان خان کو ہاں کیسے کر دی آج تک یہ بات بڑے بڑے نامور نیوز ایڈیٹرز اور کولم نگار بھی نہ سمجھ سکے کیسا کیوں ریٹا ہیوٹ نے کیا ریٹا اور علی کی محبت اپنے اروج پر تھی جہاں ہر دن برنگین تھا لیکن اب یہ رومانس میسٹیکل ہونے جا رہا تھا جب ایک جوتش یعنی فورچن ٹیلر نے ریٹا سے ملنے کا سوچا اور وہ اس کے دروازے پر پہنچی اور اس کو کہا کہ تم ایک بہت بڑا رومانس شروع کرنے والی ہو اور اگر تم اس کو پا لوگی تو تم کو بہت ساری خوشیاں ملے گی وارننگ کسی فورچن ٹیلر پر یقین ہرگز نہ کریں یہ آپ کو تباہ کر دیں گے جیسے ہی ریٹا ہیوٹ اور علی سلمان خان کے رومانس کی خبریں عام ہونے لگیں تو دو بڑی مشکرات سامنے آئیں سب سے پہلی بڑی مشکل تو یہ تھی کہ علی سلمان خان اب بھی جوین کے شوہر تھے اور دوسرا ہی کہ ریٹا ہیوٹ اتنی مشہور تھی کہ اس کی اور علی سلمان خان کی پرسنل لائف ہر نیوز پیپر کی زینت بن رہی تھی جس کی وجہ سے دونوں کے خاندانوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی سلطان محمد آغا خان کو اپنے بیٹے علی سلمان خان کے نئے جنون کے متعلق خبر ہوئی اور انہوں نے اس کا شدید رد عمل کرتے ہوئے علی اور ریٹا کے رشتے کو ناماننے سے انکار کر دیا سلطان محمد آغا خان کو اپنے بیٹے علی سلمان خان کے نئے جنون کے متعلق خبر ہوئی اور انہوں نے اس کا شدید رد عمل کرتے ہوئے علی اور ریٹا کے رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا سلطان محمد شاہ نے بھی اپنی جوانی میں کئی تاریخیں رقم کی تھی پر اس وقت پریس اس طرح سٹوڑیز کو وائرل نہیں کرتا تھا لیکن علی کے ساتھ نیگٹیو پریس امیج کی وجہ سے ان کے خاندان کی بہت زلت ہو رہی تھی دونوں کا افیار اروج پر تھا سلطان محمد شاہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ علی اپنے باپ کا محتاج ہے وہ اس کی مرضی کے بنا یہ رشتہ قائم نہیں کر سکتا ایک طرف پریس کے ساتھ چیزیں مزید الہجنے لگیں کونٹروورسیز نے آغا خان کے گھرانے کا نام بدنام کر دیا اسی دوران علی خان نے ایک اور گل کھلا دیا جی ریٹا ماں بننے والی تھی علی اور ریٹا کی ناجائز رشتے کے نتیجے میں ریٹا پریگننٹ ہو گئی اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ سلطان محمد آغا خان اس کو یا اس کی بچے کو اپنانے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں تھے اپنے باپ امام سلطان محمد آغا خان کی سخت تنقید یہاں تک کہ اس کے بچے پر بھی سوال اٹھایا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں یعنی علی سلمان خان کا بچہ نہیں لیکن علی سلمان خان نے ریٹا کے ساتھ رہے اس کے بچے کو اپنا نام دینے کا ارادہ کر دیا اس کا مطلب سلطان آغا خان کو اب ایک اور طلاق دیکھنی ہوگی جس کے بعد ان کے خاندان پر پھر انگلی اٹھے گی سوال اٹھیں گے حریم آغا خان کی ماں اور علی سلمان خان کی پہلی بیوی یہ بات اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ اب کوئی واپسی نہیں علی سلمان آغا خان اپنی نئی ماں شکا اور ہونے والے بچے کی ماں کی عشق میں پاگل ہو چکے ہیں اور وہ ان کے پاس طلاق لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بیٹ میڈیا پبلیسٹی کی اور گندگی سے بچنے کے لیے خاموشی سے اسی شادی سے نکلنے کا ارادہ کر لیا لیکن اس شادی سے نکلنے کے لیے انہوں نے بہت بھاری رقم علی سلمان خان سے مانگ لی جس کے بدولت وہ ساری عمر بڑے عیش اور عشرت کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہو کے رہ سکتی تھی یہ قیمت علی سلمان خان نے جوائن کو اپنا مو بند رکھنے کیلئے دیا جیسے سلطان آغا خان نے اپنی تیسری بیوی نے سلیمہ اور انعرہ کو دیئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خون میں شامل ہے اپنی عورتوں کا مو بند کروانا نوٹوں سے پہلی شادی کے ٹوٹنے اور اس کے متعلق بات کرنے سے علی سلمان خان نے جیسے قسم کھالی ہو کہ نہیں کر لی جوائن سے طلاق کے کچھ ہی ہفتے میں جل بازی میں علی سلمان خان نے شاہ ریٹا سے شادی کرنے کا پلان بنا لیا تھا پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا علی سلمان خان نے یاد آیا رہی بلکل تب جوائن علی کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی اور طلاق کے فوراً بعد ہی شادی رکھ دی گئی اسی طرح سے ریٹا بھی ماں بننے والی ہے اور وہ شادی کے جوڑے میں اپنے پیٹ میں اپنا بچہ چھپائے فوٹو کھچوانے کی تیاریوں میں لگی تھی علی سلمان خان نے اپنی نئی دھولن ریٹا کو ایک سو پچاس لاکھ کے ہیرے والی انگوٹھی اور ڈائیمنڈ سیٹ دینے کا ارادہ کیا لیکن ریٹا ہیوڑ کی دیواغ میں کیا چل رہا تھا خیر آگے جانیں گے اس بارے میں ریٹا کو اپنی شادی ہونے سے پہلے ہی بے جینی محسوس ہونے لگی ہونی بھی چاہیے تھی علی سلمان خان کا نام اور اس کی ریپیٹیشن شاندار نہیں تھی علی سلمان خان کی بھی کئی آیاش دوشتوں نے ریٹا کو ایک چیپ ہالی وڈ سٹار کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کیا جن کے حساب سے ریٹا علی سلمان خان کا نیا کھلونہ تھی اور کھلونے کی عزت کہاں ہوتی ہے بدلتے حالات کی وجہ سے ریٹا نے اس شادی سے بھاگنے کا سوچ لیا ریٹا اپنی ہونے والی شادی سے مطمئن نہیں تھی اسی وجہ سے اس نے اپنے سابقا شہر اورسن ویلس کو منتیں کر کے جلد آنے کو کہا ٹیلیگرام ملتے ہی اورسن ایک کارگو پلین میں سوار ہو کر ہوتل پہنچا جہاں ریٹا ایک کمرے میں طلحن بننے کی تیاریوں میں تھی وہ نظارہ جس کو دیکھ کر علی سلمان خان کا خون کھولتا مل رہی تھی جہاں ریٹا نے نازیبہ ڈریس پہن رکھا تھا کمرے میں مومبتیاں تھیں شراب کی بوتل موجود تھی خود کو علی سلمان خان سے بچانے کیلئے ریٹا نے اپنے سابقا شہر کو یہ پیشکش کر دی میری می یعنی مجھ سے شادی کر لو اور یہ جملہ علی سلمان خان کے ساتھ اس کی دھوکے بازی اور نافرمانی کا ثبوت تھا ویلس کا جواب ریٹا کی زندگی ہمیشہ کے لئے بدلنے والا تھا اورسن بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ ریٹا بلکل بھی خوش نہیں ہے اس کے باوجود بھی اورسن نے ریٹا کی اس آفر کو ٹھکرا دیا بلکہ اس کو حمد دلائی کہ وہ شادی کر لے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ معاملات اب کافی حد تک بڑھ چکے ہیں اور اورسن کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ اگر وہ ریٹا سے شادی کر بھی لے تو علی سلمان خان اسے خوش نہیں رہنے دے گا کیونکہ ریٹا اب اس کی محبت نہیں اس کی زد تھی اس کا شکار تھا رشتے کی شروعات میں ہی اتنی بڑی درار لیکن بہرحال شادی تو ہونی تھی دو دن پر مشتمل یہ شادی 27 ماہ سے 28 ماہ 1949 تک چلی جس میں مہمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں شیمپنگ پی کیویار کھایا اور سویمنگ پول میں نہاتے رہے ریٹا نے اپنی شادی کا کیک ایک شیشے کی بنی تلوار سے کاٹا اس کے بعد آقا خان کے مریدوں نے اس کے پیر بھی چونے 28 دسمبر 1949 میں ریٹا نے علی سلمان خان کی اولاد کو جنم دیا جس کا نام یاسمین رکھا گیا اور اب اس بچی کا نام پرنسس یاسمین آقا خان بن گیا ریٹا کو لگا تھا کہ یہ بچی جس آدمی نے اپنی پہلی محبت اور اپنے دو بیٹے اپنے ہی ناجائز رشتے کے لئے چھوڑ دیئے ان کو سولی چڑھا دیا اس کے دل پر ریٹا اور اس کی بیٹی کا کیا اثر رہنا تھا کچھ مشکل نہیں تھا علی سلمان کے لئے ریٹا اور یاسمین کو چھوڑ تھا جس نے اپنی مرضی سے باپ کی اجازت کے بینا ایک ہالی ووڈ سٹار سے شادی کر لی تھی اولاد ہونا یا نہ ہونا علی سلمان خان عورتوں اور جوہ میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہے تھے سلطان محمد آغا خان کو یہ لگتا تھا کہ ریٹا ان کے بیٹے کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کی شہہ ہے اور وہ اپنی اس انٹرٹینمنٹ اور اپنی بیٹی کو وقت نہیں دے رہے سلطان آغا خان نے اپنے بیٹے پر حکم سادر کیا جو کہ علی سلمان خان پر ایک تبہہ کن اثر چھوڑنے والا تھا 1950 میں سلطان محمد آغا خان نے اپنے بیٹے اور بہو ریٹا کو حکم دیا کہ وہ افریقہ کے دورے پر جائیں اور ان کے مریدوں سے ملیں 48 امام کی طرف سے اپنے بیٹے کا نام صاف کرنے کا یہ ایک موقع تھا نیوز پیپر میں چھپنے والی علی سلمان خان کی بیٹ پبلیسٹی ابھی تک آغا خان کے افریقہ میں رہنے والے مریدوں تک نہیں پہنچی تھی یہ ترکیب بھی ضائع گئی علی سلمان خان نے اس دورے پر بھی وہ تمام حرکتیں نہیں چھوڑی جس سے ریٹا یا 48 امام نراز تھے سکرین پر چلنے والی ویڈیو میں آثر بتا رہا ہے کہ کیسے علی سلمان خان اپنے سفاری ٹور پر بھی اپنے ساتھ شراب کی بوتلیں لے جاتے اور ان کو تھنڈا رکھنے کے لئے منی فریجز کا بھی انتظام ہوتا اس سفاری ٹریپ پر علی خان نے کوشش کی کہ وہ اپنی ڈپلومیٹک ڈیوٹیز کو نبھائیں لیکن علی سلمان خان کو بزنس کے ساتھ پلیجر مکس کرنا بخوبی آتا تھا وہ بزنس ٹریپ پر بھی اپنے ساتھ خوبصرت عورتوں کو رکھتے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ ہوتے اور جیسا کہ ہونا تھا ایک رات جب علی سلمان خان اپنے ہوتل واپس پہنچے تو دیکھا کہ ریٹا نے اپنا تمام ترسامان باندھا ہوا ہے اور وہ یویس جانے کی تیاری میں ہے انڈ یہاں نہیں ہوتا اس تبہہ کون ٹرپ کے بعد کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا علی سلمان خان نے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کیا اپنی شادی بچانے کے لیے بچانا تو دور نائنٹین ففٹی ون میں ایک اور مشہور ہالی وڈ سٹار جوین فونٹین کے ساتھ ایک رات میں مسلسل تین گھنٹے ناچ کر نیوز پیپر کے فرنٹ پیچ کی زینت بنے یہ آخری وار تھا ریٹا کی زندگی پر جب اسے معلوم ہوا کہ علی سلمان خان جوین کے ساتھ اسی کلب میں ناچ رہے تھے جس کلب میں وہ پہلی بار علی سے ملی تھی ریٹا نے کیز دائر کیا جس کی ہیٹ لائن تھی ایکسٹریم کرویلٹی لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ مزید ظلم سہنے والی ہے مزید ظلم اس کی دروازے پر دستک دینے والے ہیں ریٹا سے علی سلمان خان کی شادی ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا بنا انتظار کیے علی نے اپنی نظریں ایک اور خوبصورت ہالی وڈ سٹار پر جمال جین ٹائرنی اور خان اور وہ دونوں ارجنٹینہ میں ملنے شروع ہو گئے جہاں وہ اپنی مووی کی شوٹنگ کے لئے آئی ہوئی تھی اور یہ بات بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی ہیڈ لائنز بنی مطلب ریٹا کے ہوتے ہوئے ایک اور عورت کے ساتھ محبت علی کی تیسری محبوبہ جین علی سے بہت محبت کرنے لگی تھی وہ اور علی ایک ساتھ مغنی بھی کر لی نائن فٹی ٹو میں ایک خوفیہ وینیو پر علی نے بڑی سختی سے جین کو منع کیا تھا کہ یہ اس بات کو اپنی حد تک رکھے لیکن جین نے محبت کی گھات تک غلطی کر ڈالی مغنی کے فوراں بعد ہی وہ پریس کے سامنے جا کر اپنی اور علی کی مغنی کا اعلان کر بیٹھی جین کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ مغنی کے بعد بھی خاموش رہی تو سلطان آغا خان اور علی کی بیوی ریٹا اس کی شادی علی سے نہیں ہونے دے گی دوسری طرف وہ یہ بھی جانتی تھی کہ علی سلمان خان اپنے والد کی اجازت کی بنا اگر شادی کریں تو ان کا اپنے فیوچر موردین سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا یعنی کہ ان کو امامت سے ہاتھ دھونا پڑے گا علی سلمان خان ہاتھ لگی عورتوں کو کبھی نہیں چھوڑتا یہ وہ بھی جانتا تھا کہ جین کے ساتھ اس کی شادی ناممکن ہے اسی لئے اس نے شادی کرنے کے بجائے ایک انڈیسنٹ پروپوزل یعنی غیر اخلاقی تجویز جین کو دے دی جس کے مطابق وہ ساری عمر علی کے ساتھ اس کے محل میں اس کی میسٹریس بن کر رہے گی جہاں اس کو تمام حقوق بیوی والے ملتے لیکن علی کا نام نہیں دوسری طرف جین کی ذہنی حالت بہت ہی خراب ہوتی چلی گئی ہر وقت اس کو یہ ڈر لگا رہتا کہ علی اس کو چھوڑ دے گا علی اس کو چھوڑ دے گا علی کو اپنی زندگی میں مشکلات پسند نہیں تھی اور جو چیزیں اس کی زندگی کو مشکل بنائے اس کو علی چھوڑ دیتا جین بھی ایسی ہی مشکل کا نام تھا کیونکہ علی اسے اپنا بنا بھی نہیں پا رہا تھا اور اسے چھوڑ بھی نہیں پا رہا تھا علی کے لئے آسان تھا کہ وہ اس کو استعمال کر کہ کہیں پھیک دے لہذا علی نے یہی کیا چند مہینے اس کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھنے کے بعد پیریس کے ہوتل میں اس کو چھوڑ کر افریقہ چلا گیا دوسری طرف جین مکمل طور پر نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی انٹی ڈپریسنٹ پر تھی علی کا اس کو آدھی رات میں بنا بتائے چھوڑ کر آجانا ایک صدمے سے کم نہیں تھا جین کی فیملی نے اسے فوراں ہی امریکہ بلوا لیا اور اس کو ایک منٹل انسٹیوشن میں ایڈمیٹ کر دیا جہاں وہ ایک سال تک زیر علاج رہی علی سلمان خان نے اب تک ایک عورت کی طلاق دوسری عورت کا کیریئر اور تیسری کا دماغ خراب کر دیا تھا اس پوائنٹ پر سارے لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ علی سلمان خان ایک ایسا ازدہہ ساپ ہے جو زندگیوں کو نگل جاتا ہے علی کے لیے اپنی دوسری شادی سے جان چھڑوانا مشکل تھا کیونکہ علی کی بیٹی ابھی بھی ریٹا کی کسٹڈی میں تھی ریٹا اسے جان بوجھ کر سلطان آقا خان اور علی کی زد میں ایک کیتھولک کرسچن کی طرح پرورش دے رہی تھی لیکن علی سلمان خان اور اس کے باپ اپنے مریدین کو کیا جواب دیتے کہ ان کے خاندان کی واحد لڑکی اولاد کرسچن بن رہی ہے ریٹا کو اس کے ارادوں سے روکنے کے لیے علی نے ریٹا کو ملین ڈالرز کی پیش کر دی تھی جو ریٹا نے فورا ہی ٹھکڑا دی اور اس کے پاس اس کا بہت اچھا ایک ریزن بھی تھا اپنی شادی کے اختتام پر ریٹا کو شک ہونے لگا کہ اس کا سابقا شوہر علی سلمان خان ان کی بیٹی کو اقوا کر لے جس کا انکار امام اور اس کی فیملی نے بڑے بھرپور طریقے سے پریس کے سامنے کیا لیکن پھر ایک وقت ایک اور زلالت ہوئی علی سلمان خان نے اپنی بیٹی یاسمین آغا خان کو ریٹا کی پرمیشن کے بنا پورا دن اپنے ساتھ رکھا جب ریٹا نے اس کو اپنے گھر میں نہ پایا تو اپنی بیٹی کی میسنگ ریپورٹ اور علی سلمان خان کے اوپر کیس کرنے کے لیے وہ پولیس ٹیشن پہنچ گئی پرنس علی سلمان خان اور ریٹا کے طلاق اس وقت نیوز پیپر کا سب سے بڑا ڈراما بن کر سامنے آئی جہاں ہر کوئی ان کی بیٹی یاسمین آغا خان کی تصویر کھیشنے میں لگا ہوا تھا ایک نیوز کے مطابق ایک ریپورٹر تو ریٹا کی کیر ٹیکر کے گھر میں بھی گز گیا جہاں اس کی بیٹی یاسمین آغا خان اور اس کی سوتیلی بہن رابی کا کیر ٹیکر کے ساتھ رہتی تھی کتنی امپورٹنٹ تھی یاسمین آغا خان ان تمام پاپر رازیز کے لیے لیکن جو ریپورٹر اس گھر میں گھسا وہ تو شوق میں آ گیا گھر کے اندر فوٹوگرافر کو یاسمین اور اس کی سٹیپ سسٹر ربی کا ایک بڑے ہی خوفناک حالات میں نظر آئی کیر ٹیکر کا گھر بے انتہا گندہ کودے سے بھرا ہوا تھا لیکن سب سے بڑی شرمندگی کی بات تو یہ تھی کہ ریٹا اپنے نئے لور کے ساتھ یورپ گھوم رہی تھی بچوں کو کیر ٹیکر کے حوالے کر کے دوسری طرف علی سلمان خان جوین فونٹین کے ساتھ اپنا وقت شراب اور شباب میں غرق کر رہے تھے بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے علی اور ریٹا دونوں ہی اپنی ایاشیوں میں مصروف تھے بیٹ پبلیسٹی علی کا سایا بن چکی تھی اس کے رہتے ہوئے سلطان آغا خان بہت مایوس تھے سلطان نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا علی خود کو برباد کر لے سلطان محمد آغا خان نے اپنی بیگم کے مشورے پر کمیونیٹی کے میمبرز کو بلوایا اور کمیونیٹی کو حکم دیا کہ وہ علی کو مینٹل ہسپٹل پہنچا کر بھی علی سلمان خان کا جنون تھنڈا نہ ہوا اس نے اب اپنی نظریں ایک خوبصورت موڈل بیٹینا گرزیانی پر جمال بیٹینا جو اس وقت ارنسٹ ہیمنگ وی لورل بیکال اور ہیمفری بگارٹ کی گلفرن تھی بیٹینا کے ساتھ بھی علی سلمان خان نے وہی شرائط رکھی اپنے منگنی توڑو یعنی اپنے فیوچر ہزمن کو چھوڑو اس کو دھوکہ دو اپنا کامیاب کیریئر اس کو چھوڑ دو اور پھر میرے ساتھ مکمل طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہو کے میرا حکم مانو یہی کیا تھا علی سلمان خان نے جوین کے ساتھ جین ٹائنی کے ساتھ اور ویٹا کے ساتھ علی کو خون کی بھو اس کا ذائقہ بہت پسند تھا جب بھی وہ شکار کے لئے جاتا اسے حاصل کرنے کے لئے وہ کسی حد تک بھی چلا جاتا جوانی میں علی سلمان خان نے جنگل کی طرف رخ کیا تو ایک ہی ٹرپ میں سات شیر فاری ہنٹ پر کیے تھے جس کو وہ بڑے شان سے بتاتا اپنے باپ کی طرح علی سلمان خان کو بھی گھوڑ ریس کا بہت شوق تھا اور نسلی گھوڑے پالنے کا کام اس نے جوانی سے ہی شروع کر دیا تھا ریٹا کو ان سب باتوں میں دلچسپی نہیں تھی پھر دوسرے نمبر پر آیا ورلڈ کراس ٹرینر کے مطابق علی خان دنیا کا سب سے ٹاپ موسٹ ہورس بریڈر تھا اور اگر علی چاہتے تو اکیلے ہی اس بزنس میں اپنا نام کما لیتے لیکن علی نے کبھی کوئی فیصلہ صحیح نہیں لیا بجائے دنیا کا سب سے بیسٹ ٹرینر اور ہورس بریڈر کا خطاب یعنی ٹائٹل پانے کے بجائے وہ دنیا کے بیسٹ سیڈکٹیو پلی بوائی کا ٹائٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک جاسوس بدنے سے پہلے پرنس نے یہ سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ ایڈونچر ہونا چاہیے اسی لئے انہوں نے فرنچ فورین لیجن کو جوائن کیا ایز ای ملیٹری پرسنل دی فورین لیجن اس وقت بہت زیادہ کنٹروورشل تھی کیونکہ اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ ایسے جوانوں کو بھرتی کیا جائے جن کے پاس ڈیفرنٹ نیشنالٹیز ہوں جن کو وقت آنے پر ان کی کنٹریز میں بھیج کر استعمال کیا جائے علی سلمان خان کو بھی ورلڈ وارڈ ٹو میں ایز ای لیجن کے طور پر ایجپٹ اور میڈل ایسٹ بھیجا گیا سپائے بنا کر ملیٹری آفیسر ایک وقت آیا کہ علی سلمان خان نے بریٹش کیولری جوائن کیا اپنی ملیٹری کیریر کے دوران خان نے جرمنی کی انویجن کے لیے اپنا حصہ ڈالا فرانس کی طرف سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علی کو اپنے الٹے سیدھے لیو آفیر سے ٹائم آؤٹ مل گیا ہے کیونکہ یہاں دینجر کے ساتھ ساتھ ڈیرنگ بھی ہے اسی فیلڈ میں علی نے بھی ایسے کمال کر دی جیسے کہ اس نے اپنے لب آفیر میں کی ہے فرق سیب اتنا تھا کہ ملیٹری سرویسز جو اس نے بریٹیشرز اور فرنچ کے لیے کیا اس کے بدلے اس کو میڈلز ملے اور جو سرویسز اس نے ایزا پلی بوائی پروائیڈر کیا اس کے بدلے اس کو بچے پاگل ہو جائے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے سلطان آغا خان کا یہ بے لگام گھوڑا بھی پاگل پن کا شکار ہو چکا تھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان آغا خان کو وہ کرنا پڑا جو امام نے کبھی نہیں کیا مرنے سے پہلے سلطان آغا خان نے اپنی وسیعت کو دوبارہ سے لکھوایا اور اس کے مطابق علی سلمان خان سے امام کیا ٹائٹل چھین کر اس کے بیٹے کریم آغا خان کو امام بننے کا لکھ دیا لیکن یہ اس شرمندگی سے کم نہیں جو آنے والی تھی اسی علی سلمان خان کو پہلے فیوچر کا امام بنا کر افریقہ بھیجا گیا تھا جہاں افریقہ کی اسماعیلی جماعت نے اپنے نئے ہونے والے امام پر ہیرے موتیوں کی نوازشیں کی تھی پر آج وہ امام نہ رہا اور یہ بات اب پبلک میں تھی علی سلمان خان نے چاہا کہ وسیعت بند کمرے میں ہی سنائی جائے اور اس کے متعلق خاموشی رکھی جائے پر افسوس مرنے والے امام نے ایک آخری وار بھی کر دیا انہوں نے اپنی وسیعت میں صاف لکھا تھا کہ میری یہ وسیعت سب کے سامنے پبلک میں پڑھی جائے اور وہی ہوا وسیعت کو سب کے سامنے آقا خان کے اپنے گھر کے لون میں کمیونٹی میمبرز کے سامنے پڑھا گیا آج علی خان کو اندازہ ہوا کہ جس باپ نے ان کی ماں کے ساتھ کانٹریکٹ میریج کیا ان کو اور ان کی ماں کو دوسری عورتوں اور تیسری عورتوں اور چوتھی عورتوں کے لیے چھوڑ دیا وہ کہاں ان پر کرم کرنے والا تھا علی سلمان خان نے وسیعت پڑھنے والی کی طرف دیکھا اور کہا سلطان حق خان 48 امام کی اس فیصلے پر علی بہت بری طرح زلیل ہوئے علی کی منگیتر بیٹینا کے مطابق علی کبھی بھی ویسے نہیں رہے جیسے اس اناؤنسمنٹ سے پہلے تھے علی کے پیچھے پریس والے ایک سرکس بنا کر گھومتے جہاں اس پر بار بار ہی سوال ہوتا کہ بڑا بیٹا امام بننے کے بجائے مرید کیسے بن گیا کریم آغا خان اب اپنے باپ کے روحانی باپ بن گئے تھے اور یہ ہیمیلیشن علی کو اندر ہی اندر سے مار رہی تھی ان تمام تر زلالتوں کے بعد علی سلمان خان کو ایک طرح کا لولی پاپ پکڑا دیا گیا 1958 میں ان کو پاکستان کے نئے یونیٹی نیشنز کا ایمبیسیڈر اپوائنٹ کیا تھا اتنے میں علی سلمان خان کی مگی تر بیٹنا بھی پریگننٹ ہو گئی تھی جی جی بلکل سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے پہلے بچے پھر شادی خیر علی سلمان خان نے نئی پوزیشن اور نیو فیملی کو انجوائی کرنے کے لئے کچھ پلان بھی بنا لیا لیکن قسمت کا کھیل دیکھو جو ایک ایسی ٹریجڈی ہو گئی جس کا اندازہ کسی کو نہ تھا میں 1960 میں علی سلمان خان اپنی منگیتر اپنی مگیتر بیٹینا کے ساتھ ایک پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لئے بیٹینا اور علی اپنی گاڑی کی طرف پہنچے علی نے اپنے شوفر اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تم پیچھے بیٹھو آج میں گاڑی چلاوں گا علی خوشی میں اپنی کار کو تیز مزید تیز کرتے گئے علی آہستہ چلاو یہ تمہارا گھوڑا نہیں بیٹینا سات خوف میں یہ الفاظ کہتی علی تم یہاں کسی کے ساتھ ریس کر رہے ہو کیا روڈ تو خالی ہے علی یہ باتیں سنتا اور اس کے خوف کو انجوائی کرتا اور مزید کار کی سپیڈ کو بڑھاتا علی سلمان خان اتنے نشے میں تھے کہ اس نے خالی روڈ پر ہونے کے باوجود روڈ کی طرف لگے ایک پیڑ میں اپنی گاڑی مار ڈالی علی کا سر کار کی سٹیرنگ پر تھا خون کافی بہ چکا تھا اس وقت چند سانسیں باقی تھی علی کی اس نے ریسکیور سے پوچھا بیٹینا کیسی ہے میرا بچہ بیٹینا زندہ ہے آپ کا بچہ نہیں رہا دنیا میں یہ سننے کے لئے علی سلمان خان کو چند سانسیں نہ ملی علی سلمان خان کو بہت زیادہ زخم آ چکے تھے ہسپٹل لے جا کر کنفرم ہوا کہ فورٹی ایٹ اپنے انبون اولاد کے ساتھ انتقال کر چکا تھا پرنس علی سلمان خان پلے بوائی اوف تا ٹوئنٹی ایس سنچوری اپنی تمام شان و شوکت نام اور مرتبے کے بعد بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا نہ اس کا امام باپ اسے بچا سکا نہ امام بیٹا ایک سو پچاس لاکھ اسماعیلی مرید دن رات اپنے امام سے مشکل آسانی کی دعا کرتے ہیں ان سے شفا مانگتے ہیں ان سے شادی میں برکت اور اولاد مانگتے ہیں پر علی سلمان خان کی کہانی ان سب اکل رکھنے والے اسماعیلیوں کے لئے ایک اگزیمپل ہے جہاں امام کے بیٹے اور موجودہ امام کے باپ کو مشکلات بیماریاں حادثات محبت میں ناکامی دنیا میں رسوائی اور ہر طرح کی ذلت دیکھنی پڑی جب 48 امام اور 49 امام دونوں مل کر اپنے باپ اور اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو ان سب اسماعیلیوں کی ایک ہی وقت میں ایک ساتھ دعا کیسے سن سکتے ہیں سوچ آقا خانی سوچ